ای ٹی وی نیوز وائس فرام یوکی اونگی پیل ملک مقبول صاحب کے ساتھ آپ کے اسی پروگرام میں جو آپ ہمیشہ ہمارا پروگرام دیکھتے آ رہے ہیں اس دفعہ کچھ ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہیں جس کے بارے میں ملک صاحب سے ہم بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیا ہونا ہے آپ کی جانب سے ہم ملک صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور خوش آمدیت بھی کہیں گے ملک صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا آج ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اور برطانیہ کی طرف سے ہمارے ویورز کے بینیفٹس میں کیا جا رہی ہیں دیکھئے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں آپ کا بھی شکریہ آنے کا کافی دیر ہوئی ہے آپ نے نہیں آئے تو شاید آپ کی طبیعت قراب تھی یہاں آپ باہر گئے ہوئے تھے ان دونوں سے مجھے نہیں پتا کیا کیا کرتے تھے لیکن بات یہ ہے کہ سب کو میرا سلام حاضرین کو اور ناظرین کو بھی سب سے پہلے تو آج جو محسن نکوی نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ابرارڈ میں ہیں اور انہوں نے اسائلم سیکھی ہوئی ہے کہ یہاں اسائلم کی اپلیکیشن کی ہے ان کو وہ پاکستانی پاسپورٹ نہیں دیں گے نہیں دیں گے دیکھیں یہ دو طرح کا ایک تو جو لوگوں کو بچھارے جاتے ہیں کئی فیل ہو جاتے ہیں اور وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ڈیپکلٹ ہو جائے گی یہ ایک اور اسیو ہے لیکن جو لوگوں نے اسائلم کر لی ہے انہوں نے ابانڈن کر دیا ہے کہ ہم پاکستانی انہیں نہ تو وہ پاسپورٹ دیں گے نہ ہم انہیں پاکستانی سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا تھریٹ ہے یہ پاکستان اب کہہ رہا ہے which they have the right to say that کہ اگر کوئی ہمارے ملک کو غلط کہہ رہا ہے تو ہم اسے اپنے ملک نہیں آنے دیں گے وہ باہر ہی رہے کم وہ پاکستانی نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے بھی اسائلم اگر باہر میں اپلیکیشن دے دی اپلیکیشن یا جیسے کہتے ہیں کہ سیکڈ اسائلم ابراڈ they will be ineligible وہ پاکستانی پاسپورٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ homeless ہو گئے ہیں یعنی یہ صرف برطانیہ میں آنے والوں کے لیے نہیں دنیا میں کسی ملک میں کسی ملک میں بھی abroad میں جائیں گے تو زیادہ طور پہ اسائلم جو ہے نا وہ آج کل تو یہاں تو میں ہو رہا ہے کینیڈا یا انلنڈ میں اچھا یورم میں بھی بہت کم ہو رہا ہے یہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کے یہ کھل گئے ہیں دروازے نہیں کہتے لوگ کے کھل گئے ہیں this has to be hunted very carefully جی کیونکہ اگر جنہوں نے اسائلم کسی بھی چیز کے لیے اسائلم کی ہے اس ملک میں آکے اب وہ homeless ہو جائیں گے homeless کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس کا دیس نہیں رہا اگر آپ کا پاکستان دیس نہیں رہا تو آپ کسی کے دیس کے باسی نہیں ہیں اور اگر آپ کسی دیس کے باسی نہیں ہیں تو آپ countryless person ہیں کہ no man's land آپ کا کوئی بھی نہیں ہے اور اگر یہ بات ہے تو اس میں ہی یو این convention بنی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سکت نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس کوئی بھی country نہ ہو اسے جو بھی signature ہے under یو این convention 1952 میں وہ وہاں انہیں اسائلم دیں گے لیکن ابھی برطانیہ ہمارا کیونکہ ابھی یورپین میں نہیں ہیں تو ان کے اپنے قانون چلے گے نہیں یہ یو این convention کے signature ہے یہ قانون وہی چلے گا اور دوسری ایک بات اور بھی ہے ملک صاحب سے ہم کہیں گے اس کے اوپر بھی بات بتائیں ہمیں کہ یہ government of برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر اسائلم آپ کا جو ہے وہ approve نہیں ہوتا یا آپ اس کے eligible نہیں ہے تو ہم ان کو روانڈا بھیجیں گے اس صورت میں بھی اسی ہونے والا ہے دیکھیں یہ تو اب election ہونے ہیں تو election میں جو conservative party ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ چار طریقوں ہمیں vote دو اور ہم جتنے بھی فیلڈ اسائلم سیکر ہے انہیں روانڈا بھیج دیں گے یا جو بھی اپرل کے بعد آیا ہے نا اور ان کو ہم پہلے روانڈا بھیجیں گے ٹھیک یہ ان کا manifest ہے اور یہ ان کا اپنا law بھی انہوں نے پاس کرا لیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا اور لیکن اگر وہ ہار جاتے ہیں تو یہاں لگتا ہے کہ labor تو نہیں یہ follow کرے گی لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے نائجل فراج جو یہ reform party ہے یہ تو کافی immigration پہ بینس کر رہی ہے یہ صرف immigration پہ نہیں اور بھی phobia ان کو جو کہنے کے میرا مطلب ہے جتنے بھی immigrant ہیں نئے آتے ہیں ان کا ان کو phobia ہے کہ یہ country میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں لوگ اور اب ہمیں یہ بند کر دینا چاہیے بالکل ہی یہ ان کا ہے تو تینوں کو جس نے آپ نے vote دینی ہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن صرف اسی point پہ vote مت دینا کہ یہ asylum ذیکروں کے لیے بہت سے باتیں اور بھی ہیں جو آپ کو consider کرنی ہے کہ کونسی party آپ کے لیے اچھا کر رہی ہے اور کونسی جو آپ کو زیادہ آپ کا حفاظت کریں اور جو بات ہو رہی تھی ہماری کے پاکستان government نے جو changes دی ہیں کہ اس میں ہم کسی کا passport renew نہیں کریں گے یا ان کا جو passport ہے وہ ہم نہیں دیں گے اور وہ no man's جو ہے وہ man of no land ہو جائیں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اپنا یہ case اگر آپ کے پاس ہے تو کسی اچھے سے solicitor سے ضرور مشورہ کیجئے ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط کاغذات بھیجیوں اور بہت مشکل ہو اس سلسلے میں اگر آپ ہماری مدد لینا چاہتے ہیں ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹیلی فون نمبر اور ہماری ای میل ہم آلویز نیچے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھ دیتے ہیں آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے آپ یہاں کے برطانیہ کے باشندے ہوں آپ کے پاس بلیش passport ہو لیکن ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دوست کوئی رشتے دار کوئی ملنے والا اس نیوز سے دور ہو تو اس تک یہ بات پہنچ جائے ہو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو جائے یا اس کو وہ information مل جائے جو اس تک نہیں تھی تو یہ informative channel ہے ہمارا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ملک صاحب اب جو ہمیں ابھی بتایا انہوں نے کہ اگر یہ election میں کیا ہوگا کیسے ہوگا کون سی party جیتے گی لوگوں کے ان parties کے منشور کیا ہیں وہ کیسے اس کو deal کریں گے اس کے اوپر بھی ملک صاحب نے بات کی ہے اس کے لیے بھی ہم ان کا شکریہ دا کریں گے ملک صاحب یہ کچھ اور ایسی چیز جو نہیں آئی ہو ہمارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ سوچ لیں گے اقدم asylum کا یہ مت دیکھنا کہ asylum جو ہے نا یہ کس وجہ سے asylum ملتا ہے یہ ملتا ہے fear of persecution from the state کہ مجھے وہ کام نہیں کرنے دیتا state جو میرا حق ہے دنیا میں جیسے کہ آپ کا کوئی political belief ہو اور وہ state آپ کو وہاں کا belief آپ کو نہ کرنے دیتا ہو وہ political party کو یا آپ کا کوئی religion یا آپ کا کوئی فرقہ یا کوئی میرا مثلا آپ اس belong کرتے ہیں system کو کہ آپ کو وہ practice نہیں کرنے دیتے right کوئی اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی فرقہ ہو سکتا ہے کوئی مذہب ہو سکتا ہے اور آپ کی belief ہو سکتی ہے وہ country آپ کو practice نہیں کرنے دیتی یہ دوسری اور تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ you belong to a social group which is persecuted by the government یہ تینے چیزیں ہیں but it's all persecuted by the state اور individual بھی آ سکتے ہیں اس میں لیکن بہت کم کم ہے کہ individual وہ کہیں گے کہ آپ دوسرے کسی country town میں چلے جائیں لیکن اظر آپ کہیں نہیں جی میں کہیں بھی جاؤں i will be persecuted پھر asylum کا آپ کا case بنتا ہے یہ یاد رکھیں کہ automatically پہلے سوچا کریں کہ میں جو asylum کر رہا ہوں اس کی کوئی وجہ بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی یہ نہیں کہ میری بیوی سے لڑائی ہوگی ہے اور مجھے بیوی سے ڈر آ کے میں باہر نہیں جا سکتا یہ asylum نہیں بنتی بیوی سے ڈر کے تو ایسی لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے تو ملک سے باہر کھانے ملک صاحب کبھی کبھی ایسے چھٹکلہ چھوڑ دیتے ہیں یقیناً کیونکہ wife جی ہے وہ گھر کی home minister ہوتی ہے تو اس کے ڈر سے لوگ باہر نہیں نکلتے تو ملک سے کہاں سے نکلیں گے بات ہو لی تھی ماری ملک مقبول صاحب سے اور آپ کے پاس یہ جی information پہنچی ہے یقیناً آپ کو valuable لگے گی خاص کر جو پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس کے لیے ہم آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ ہمارے اس چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے comments آپ کی telephone calls آپ کی جو information ہمارے تک پہنچاتنے تھے اپنے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں اس میں ہمیں اچھا بھی لگتا ہے ملک صاحب سے ہم یہ کہیں کہ ملک صاحب یہ جو اس وقت جی جی ایک اور چیز لوگوں کو میں بتانا جاتا ہوں کہ جو ای ای سی کے لوگ تھے یہاں آگئے ہیں ان کی اگر family باہر لے ملکوں میں ہے اگر تو ان کی دیسے شادی ہوئی ہوئی ہے 2000 سے پہلے باہر نکلنے سے پہلے ای ای سی سے وہ under the permit اپنے مگا سکتے ہیں اگر آپ کے جیسے بہت سے ہمارے پاس لوگ آئے ہیں کہ جن کے جیسے سپین سے ہیں ان کے بچے وہاں رہ گئے ہیں اور وہ یہاں آگئے ہیں وہاں یہاں ان کو pre settlement یا settlement status مل گیا ہے وہ اپنے بچوں کو یہاں مگا سکتے ہیں on pre settlement basis as well اسے ہم کہتے ہیں family union permit پہ یہ ابھی بھی ان لوگوں کے لیے available ہے اگر پہلے سے ہے تو لیکن اگر باہر میں آپ نے family کو بنایا تو پھر ہم sorry پھر نہیں یہ بات آپ تک یہ اس کو میں پھر بھی آپ کے لیے اس کو repeat کروا دیتا ہوں کہ ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ Brexit سے پہلے یہاں آئے تھے اور ان کی family وہاں رہ گئی ہے وہ لوگ یہاں آ سکتے ہیں اپنی family کو مل سکتے ہیں وہ قانون Brexit سے پہلے کو جہاں تھا ان لوگوں پر لاغو ہے جو لوگ یہاں UK میں اور ان کی family یورپ میں کہیں تو یہ بات clear ہوگی آپ کو اگر آپ اس زمرے میں آتے ہیں اور سمجھ نہیں آئی تو ضرور contact کیجئے اور یہ بہت important بات ہے کہ technically بھی لوگوں کو سمجھنی پڑے گی تو یہ میرا مطلب اگر جیسے آپ کی پہلے سے sport ہے وہ لوگوں اور آپ کہتے ہیں کہ میری family ہے تو وہ کہیں بھی رہتے ہیں جیسے even Spanish بھی ہیں نا لوگ جو آتے وہاں رہ گئے آتے یہاں آگئے سیٹل ہو گئے ایک جیسے اور وہ اپنی wife کو اور بچوں کو اب مگانا چاہتا ہے تو reality تو وہا ہے کہ اب لوگوں کو ویزا چاہیے یہاں کام کرنے کے لیے visitor کے لیے تو نہیں چاہیے لیکن وہ as a family union میں یہاں رہ سکتے ہیں یہ میں نے ضرور clarify کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ it's not the end ابھی بھی بہت سے light send and end of the اور اگر آپ اس اسی کیس میں ایسے حالات میں ہیں اور پریشان ہیں تو ضرور رابطہ کیجئے دیکھتے رہی ہے ہمارا ملس لیگل ٹی وی دوستان کے ساتھ شیئر بھی کیجئے